کہ ہمارے اتحاس کے بارے میں خاص ہو سے ششیل پنڈی جی نے بہت کچھ کہا لیکن ایک عجیب سی استطیق ہے ہماری کہ ہم کو یہ پروف کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ شیولیت ہے جو اتنی لمبے سال سے آج تک یہ نہیں ماننے کو تیار کہ زمین گول ہے وہ کہتے چکلی ہے انہیں ہم اپنے ترکوں سے لوجک سے سمجھانے میں لگے ہیں کہ یہ فبارہ نہیں ہے یہ بابا بشنات ہے اور اس لیے ہم دیوار سے سر مار رہے ہیں اب اس کو بہت لمبے فیلوسفی میں نہیں کہا جا سکتا ہے کل پترکاروں نے بھی پروک کیا تو میں نے بول دیا اور آپ کے سامنے بول رہا ہوں جو روپ چودہ سو سال سے اپنے سائز کا پجاما میں ہی بنا پائے وہ فبارہ سانے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں تاج میں بنایا ہے ہم نے کتومینار بنائی ہے پون کی پیٹ پہ کھڑے پہ کھجور توڑنے والوں کیا کوئی کو تو منا نہیں ملتی تو ایک ناریٹیو کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اور ایک سب سماج اس ناریٹیو کو توڑ نہیں پاتا ہے اور ناریٹیو کے اوپر ساری طاقت آتی ہے آپ کے پاس ہزاروں ناریٹیو اس لئے کسی شکروں نے آپ کو اس ناریٹیو میں بھسایا ہو ایسا نہیں ہے اس لئے جب اپنوں پہ بات ہو تو تنفی زیادہ ہونی چاہیے شکروں سے تو ہم کو پتا ہے کہ وہ کیا کرے گا لیکن جو ہمارا اپنا ہے وہ کیا کر رہے گا شکایت اس سے نہیں اس ایک میں ہی آپ نے ہمارے جنگوں کا یہ کام تھا سنتوں کا مہنتوں کا آشرہ میں بیٹھنے والوں کا اجھاپکوں کا بدجیویوں کا انہوں نے نہیں کیا یہ کہا بلکہ سب سختہ کے لوگ میں کسی بھی طریقے سے وہ سختہ میں بھاگیداری مل جائے اس نے سب نے جھوٹ بولا اس نے وہ سب اس میں بھاگیدار ہے اور آج بھی ہمارے بیچ میں کھلا 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 کہتے ہیں تب بھی ہم پرتکار نہیں کرتے کیونکہ ہم ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس مہان شخصیت کے خلاف بولا تو پتا نہیں کیا ملنے والا تھا وہ نہیں ملنے کا اس نے بولتا نہیں سارے دھرم برابر ہیں یہ ہمارے پاکھنڈیوں نے بولا ابھی انہوں نے نہیں بولا اور دھرم شب کا استعمال خود سناکنیوں نے جتنا غلط کیا ہے اتنا کسی نہیں انہوں نے اپنی پوری اس لٹیری سبتہ کے سمکت آپ کو کھڑا کر دیا اور کیونکہ آپ کا اپنا کوئی نریٹی نہیں تھا تھا تو آپ کنلیس نہیں تھے تو دوسرا ایک پاکھنڈ وہ لگیا سارے دھرم برابر ہیں اسلام is a religion of peace اسلام شانتی کا مصور ہے یہ معاف کیجئے کہ بھائی صاحب یہ اپنی کائرتہ اور کمزوری ملادج کو چھپانے کا ہے کہ نہرو نے کہا ہی مان لیا نہرو پیتاجی تھے آپ کے جب بھی آپ ہر بات کے لیے دوسروں کو ڈھونیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں کیا اس دیش میں صافر کر کے نریٹیم نہیں تھا کیا اسکول کی کتابوں سے پڑھنے کے بعد ہی آپ گیانی ہوئے جو ہماری بھومتہ ہے میں نے اپنے کبھی ڈسکورس میں دوسروں کو ذمہ دار نہیں کھرایا بہت آسان کام ہے ابھی ششید بھائی نے علیگو کا قصہ سنایا میری پیدائش نہیں کی ہے آج کے بھارت میں ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر اتحاس لکھا جائے گا تو ہم کو بھی لوگ ویسے ہی برا بلا کہیں گے جیسے آج ہمیاں کھڑا ہوتی ہے اور نہ کہیں اس لئے یہ راستہ چنہ ہے کہ اپنی بھومی کا مدہ کریں اتحاس دیکھرے گا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں اس نے دلی کے نظام الدین میں ایک مزار بن رہی اس مزار قسم جاتے ہیں شاہ ولی اللہ کی مزار ہے ششید بھائی نظام الدین نہیں کرتے ہیں اس شاہ ولی اللہ نے بھارت میں اسلام اسطحب کرنے کے لیے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کا پدلہ لینے کے لیے شاہ عبدالی کو خط نکھا کہ آپ بھارت آئیے تو نہ شاہ ولی اللہ کے ساتھ سمیہ میں تھا نہ میں نے عبدالی کو دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے جن عبدالی اور شاہ ولی اللہ کو دیکھا ہے میں وہ زیادہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں شاہ ولی اللہ پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں دلی راج کا منورٹی کمیشن اس منورٹی کمیشن کا ایک چیئرمنٹ آئی ایس مسلمان اس نے چھتھی لگی دس اسلامی دیشوں کو اور دو ہزار بائیس کے بھارت میں سنچار کرانتی کے بعد بھی اگر ہندو کو یہ نہیں پتا ہے تو پھر معاف کیجے گا آپ کو کہنے کا کوئی عدکار نہیں سرکاری پدھ سرکاری تنخواہ اس نے خط بارہ تیرہ دیشوں کو لکھا کہ بھارت میں ایک ہندو ہٹلر یہاں آ گیا ہے جس سے مسلمانوں کو بہت خطرہ ہے آپ لوگ اپنے ستہ کا استعمال کیجئے ہم اسے پت سے نہیں آتا پائے یہ دو ہزار بائیس کا بھارت ہے یہ راجنی تک دل وہ راجنی تک دل اس پارٹی نے کیا کہا اس پارٹی نے کیا کہا یہ کھیل میں ہندو پھسا ہوا ہے نہ اتحاس سے سیکھنا چاہتا ہے نہ اپنے برابر میں جو ہو رہا ہے اس سے سیکھنا چاہتا ہے اس لئے مجھے جب میں سوشی بھائی کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں سوشی بھائی ایک ایک شب میں کئی کئی ہزار بات دیکھتے ہیں دکھ ہے مجھے اس بات میرا کیریئر 1988 میں شروع ہوا ہے اور 89 اور 90 کی گھڑنا اگر اس تتھا قطعت آزارہ بھارت میں اگر کششپ نشی کی دھرتی پر اس کے بینچتوں کا نرسندھار ہوا اور پورے بھارت کو اس کی خبر نہیں لگی بھائی ساتھ تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ 32 سال پہلے ان کی پوجا پدیتی اور اپاسنا کے کارم ان ہندو پندتوں کا نرسندھار ہوا اس کے لیے آپ کے لیے ایک فلم بنانی پڑی تبدیش کو پتا چلا یہ ہمارے سونے کی پرانکاشتہ ہے اس نے سلسلہ چل رہا ہے ہم آج بھی صرف بھارت ماں کا نعرہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کچھ ہی ہو گیا کبھی کبھی مجھے شک ہوتا کہ کم سے کم آج کے دور میں اگر کوئی سناتنی ہندو کو مرک بنا رہا ہے تو آپ کے اپنے بنا رہے ہیں ادربائیس ہماری ضرورت نہیں تھی چھوٹی موٹی نوک ریڈر کے گھر چلا دیتے ہیں ہم بھی بہی نتے ہیں اور کوئی ہم مرضی سے آگے ہو ایسا بھی نہیں ہے ہم کو کسی شکتی نے یہ کرنے کے لیے بھی جائے اور ہر دن ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر اتنا سامرک نہیں ہے کہ ہم تین تین چار چار بھندے بولتے رہے ہیں لیکن بعد میں لگتا ہے کہ کوئی شکتی ہے ہم اسے ایمانداری سے کر پائیں یہی ہمارا صرف پرند ہے اس لئے آج بھی سچ کو سچ اگر سناتنی ہندو نہیں کہے گا تو دھیان لکھئے گا جو لوگ بار بار یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں راجبتک لوگ کو مانتا ہوں کہ وہ تو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ کہنے ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ دنیا کے لوگ تنتر کے اندر اگر نیتا جھوٹ نہ بولے تو پھر وہ نیتا کے ساتھ اس لئے کہ لوگ تنتر میں آپ کو ووٹ لینا ہوتا ہے اور ووٹ لینے کیلئے آپ کو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے اس لئے میں سکتاؤں وہ سرکار سے کبھی سوال نہیں کرتا کیونکہ ہم جس پندتی پہ چل رہے ہیں اس پندتی سے ہمارا درد دوڑھ رونے والا نہیں ہے اس لئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے پاس ہی سارے دکھوں کا حل ہے ہم نے ایک چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کیونکہ ہم اندر سے کہیں نہ کہیں لالچی ہیں